کہ اگر مجھے ڈی کلاس میں بھی رکھ دیں پوزیشن تو ہے کہ اس طرح سے رکھا ہوا ہے جو کہ میں نے پوچھا انہوں نے خود نہیں کہا کہ اگر مجھے ڈی کلاس میں بھی رکھ دیں تو یہ سمجھیں گے کہ میں نے کوئی جو ہے ان کوئی جو یہ چاہتے ہیں کہ غلامی منظور کر لوں تو وہ والا سین کوئی نہیں ہونے والا دو راستے ہیں ازادی کا اور غلامی کا تو لہٰذا میں غلامی کا بھی چوز نہیں کروں گا ازادی والا راستہ ہمیشہ میں نے اپنایا ہے اور قوم نے بھی یہی اپنا ہے اور قوم نے اسی بات پر قیم رہنا ہے اور سپیشلی انہوں نے کہا کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ نے جا کے بتانا ہے جتنے لوگ گرفتار ہیں جتنے لیڈر گرفتار ہیں جتنے ورکرز گرفتار ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے وہ جیل کاٹ رہے ہیں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں ان کے گھروں میں چھاپے پڑھ رہے ہیں ان کی اوپر افیاز ہو رہی ہیں ان کے بھائیوں کو اٹھایا جا رہا ہے تو ان ساری صورتحالوں کے باوجود وہ جس طرح سے اس وقت وہ کھڑے ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں ایک بقاعدہ طور پر میڈیا کی اوپر بات چل رہی ہے کہ خان صاحب نے خود کہا ہے کہ مجھے جل سے نکالو اور کہا ہے جی کہ مجھے ایک کلاس میں رکھو اس کے لئے تم درخواست دو اور میں بڑا تنگ ہوں مجھے بڑی عزید میں رکھا ہوا ہے اور میں نہیں رہ پا رہا تو مجھے لے جاؤ اس کے حوالے سے پہلی بات کرنا چاہوں گا کہ جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی ملاقات کے دوران انہوں نے خود کچھ نہیں کہا بلکہ میں پوچھتا رہا کہ سر آپ بتائیں کہ کیا پوزیشن ہے کیسے حالات میں آپ کو رکھا ہوا ہے انہوں نے کہا جی کہ چھوڑیں اس بات کو رہنے دیں میں نے کہا کھانے کے حوالے سے بتائیں اور ڈیٹیل تھوڑی سی مجھے بتا دیں تاکہ پتہ تو چلے اچھے جو درخواست دی گئی ایک کلاس کے حوالے سے وہ اس سے پہلے دی جا چکی تھی یعنی کہ خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے ابھی تک درخواست کیوں نہیں دی یا مجھے یہاں سے ایک کلاس میں لے کے جاؤ میں بڑا تنگ ہوں بلکہ خان صاحب نے جب میں نے سوالات کیے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک تو وہاں پر جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ مکھیاں اور وہ جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کیڑوں کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ بارش کے حوالے سے بھی میں نے بتایا کس طرح سے پانی آیا اور وہاں پر جانماز بچھانے کے لیے انہیں پرابلم ہے تو سی کلاس کے اندر بھی یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا قانون کے اندر کہ آپ نے کسی بندے کو اس طرح سے عذیت دینی ہے سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ہے ایک عدالت آرڈر کرتی ہے کہ اڈیالہ جیل میں انہیں رکھا جائے اور غیر قانونی طریقے سے انہیں اٹک جیل میں لے جائے جاتا ہے سیکیورٹی کا کبھی بہانہ بنایا جاتا ہے اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے آنے سے تعداد بڑھ جائے گی یہ نہیں کہ وہاں پر رش ہو جائے گا اب ایک بندے سے کیا وہاں پر جیل کے اندر اتنی عبادی میں اضافہ ہو جائے گا کہ جیل کے لیے جگہ جو ہے وہ کم ہے تو یہ بات آج کوٹ میں بھی بتائی گئی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ ڈاکٹر کے حوالے سے ابھی تک میرے پاس کوئی بندہ نہیں آیا جو کہ ان کا پرسنل فیزیشن ہے اور لائرز کی ایکسس کے لیے بھی ہم نے صدا کی تھی ساتھ میں جو ان کی جو پارٹی کے سینئر قیادت ہے ان کے حوالے سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کی فیملی سپیشلی ان کی بیگم کو جو ہے ملنے کی زیادہ دی جائے آج اس درخواست کی اوپر سماعت ہوئی ہے چیف صاحب نے فیصلہ جو ہے ریزرگ کیا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ خان صاحب نے اندر سے جو پیغام بھیجا تھا جو سپیشلی انہوں نے لوگوں کے لیے بھیجا تھا وہ یہ تھا کہ اگر مجھے ڈی کلاس میں بھی رکھ دیں پوزیشن تو ہے کہ اس طرح سے رکھا ہوا ہے جو کہ میں نے پوچھا انہوں نے خود نہیں کہا کہ اگر مجھے ڈی کلاس میں بھی رکھ دیں تو یہ سمجھیں گے کہ میں نے کوئی جو ہے ان کوئی جو یہ چاہتے ہیں کہ غلامی منظور کر لو تو وہ والا سین کوئی نہیں ہونے والا دو راستے ہیں ازادی کا اور غلامی کا تو لہٰذا میں غلامی کا بھی چوز نہیں کروں گا ازادی والا راستہ ہمیشہ میں نے اپنایا ہے اور قوم نے بھی یہی اپنایا ہے اور قوم نے اسی بات پر قیم رہنا ہے اور سپیشلی انہوں نے کہا کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ نے جا کے بتانا ہے جتنے لوگ گرفتار ہیں جتنے لیڈر گرفتار ہیں جتنے ورکرز گرفتار ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح سے وہ جیل کاٹ رہے ہیں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں ان کے گھروں میں چھاپے پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر احفیاز ہو رہی ہیں ان کے بھائیوں کو اٹھایا جا رہا ہے ان ساری صورتحالوں کے باوجود وہ جس طرح سے اس وقت وہ کھڑے ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ٹائم مشکل ہے گزر جائے گا میں سارے جنگی بھی یہاں پر رہنے کے لیے تیار ہوں میں کوئی گھبرائے ہوا نہیں ہوں اور آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ کل کیا ہوا ہمارے ساتھ ہم نے ہائی کوٹ کا آرڈر لیا اور جا کے استعدا کی اس سے ایک دن پہلے ہم نے کی پرسوں کی رات کہ ہمیں خان صاحب سے ملنے کی اجازت دی جائے آرڈر کے اندر ہمارا بقاعدہ طور پر نام تھا اور جو کل والا آرڈر آیا پرسوں والا اس کے اندر بقاعدہ طور پر لکھا ہوا تھا کہ آپ نے جیل مینول کے مطابق ٹریٹ کرنا ہے تو ہم نے اس مطابق اس آرڈر کو لے کے بقاعدہ طور پر قانون کو فالو کرتے ہوئے درخواست دی دیکھتے ہیں لیکن کل جا کے انہوں نے کہا کہ وہ کلا مل نہیں سکتے اس ہفتے کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے اور آپ اگلے ہفتے تشریف لے کے آئیے گا یہ بات ایک بجے انہوں نے ہم سے کر دی تھی کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دے رہے اوپر سے ہمیں پرمیشن نہیں آئے سپریڈنٹ صاحب سے بھی رابطے میں تھے ایڈیشنل ہوم سیکٹی صاحب سے بھی رابطے میں تھے آہ یہ بات کورٹ میں بھی بتائیے جبکہ سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ دونوں دن یہ ٹائم کے بعد ہیں چار بجے یا جو بھی ان کا ٹائم ہے اس کے بعد یہ تشریف لائے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے ملکات کی اجازت نہیں دی آج جتنے وہاں سے دوسری طرف سے آرگومنٹس دیئے گئے آج سرکار جو ہے بلکل جھوٹی نظر آئی آج ان کے پاس کوئی موقف نہیں تھا عمرہ کان سے ملکات کرنے کے حوالے سے کہ لائرز کو روکا جائے یا ڈاکٹر کو روکا جائے آج عدالت میں بقیادہ طور پر بتایا کہ یہ صرف اور صرف اس لیے روک رہے ہیں کہ وہ غلاء اگر دوبارہ ملیں گے تو وہ آ کے باہر جب میڈیا سے ٹاک کریں گے تو وہ بتائیں گے کہ خان صاحب کس حالت میں ہیں تو ان کو یہ خطرہ ہے ان کو اور کوئی خطرہ نہیں ہے صرف اور صرف خان صاحب کے حوالے سے کیوں کہ یہ بار بار میڈیا کی اوپر کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے بی کلاس دے دی ہے ہم نے یہ کر دیا ہے حالانکہ وہاں پر کوئی ایسی فسیلٹی موجود ہی نہیں ہے بی کلاس والا آپشن ہی موجود نہیں ہے اس جیل کے اندر اسی وجہ سے اٹک جیل لے کے جایا گیا کہ وہاں پر بی کلاس کا آپشن موجود نہیں تھا نہ ایک کلاس کا تو لہٰذا قانون کے مطابق ان کا وہ حق ہے جو ان کو دینا چاہیے سابقہ وزیراعظم کے حوالے سے ہم نے ایک درخواست دی ہی ہے اس کے اوپر آج فیصلہ آئے گا انشاءاللہ جس میں ٹرانسفر کے حوالے سے ہم نے صدا کی ہے جس میں ہم نے اس حوالے سے صدا کی ہے کہ ڈاکٹر کی ایکسیس کی جائے ان کی جان کو اس حوالے سے خطرہ ہے کہ جو پر آگ دی جا رہی ہے جو کہ پہلے بھی انتظار صاحب نے بتایا کہ ان کی وائف کی طرف سے یہ بقاعدہ طور پر ہدایت ہے کہ آپ جو ہے یہ دیں کہ جو سلو پوائزننگ ہے وہ اس پروسس کے ذریعے سے ان کی جان کو خطر ہے اور اگر جیل کے باہر وہ آ جاتے ہیں کل ان کی زمانت ہو جاتی ہے تو آج کل اس طرح کی وہ زہر نکلے ہوئے ہیں کہ باہر آ کے بیماریاں لگ جاتی ہیں جو محسوس یہ ہوتا ہے اس وقت کہ ابھی جو ہے اس کو اس بندے کو جو ہے بیماری لگی ہے لہٰذا یہ بڑے امن تحفظات کی ہیں اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر اور سپریڈنٹ جو جیل ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے اگر کوئی کسی حوالے سے اگر ان کی جان کو کچھ ہوا ساتھ نے یہ بتاتا جاؤں کہ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے میں آخری گزارش کروں گا پھر علی صاحب بات کریں گے اور ایک دو باتیں گزار صاحب نے مزید کرنی ہے کہ توشہ خانہ کیس کے اندر کیونکہ لوگ ہم سے بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی اوپر کیا اپ ڈیٹ ہے ہم نے پٹیشن وہ فائل کی ہوئی ہے امید ہے کہ اگست جو چودہ اگست ہے اس کے بعد انشاءاللہ یہ سماعت کے لیے فکس ہو جائے گی سسپینشن اور اپیل ہم نے استعداد کی ہوئی ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ جب فکس ہوگی تو جلد اور جلد ہماری کوشش ہے ہم اس کے اندر اگر کسی جگہ پہ دیکھا کہ یہاں پر اگر کیس فکس نہیں ہو رہا ارلی ہیرین کی اپلیکیشن دینی ہے تو وہ بھی ہم جلدی سماعت کے لیے بھی اپلیکیشن دیں گے لیکن کسی طرح سے لیگل ٹیم جو ہے وہ بلکل پوری چارج ہے اور سارے کانونی پہلوں کو دیکھ رہی ہے اور جس طرح سے پروسیڈنگز چل رہی ہیں یا جس طرح سے لے کے چلنا ہے کیسز کو اس طرح سے ہم لے کر چل رہے ہیں علی صاحب آپ